اگر آپ سنیک ویڈیو پہ یا ٹک ٹاک پہ اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں اور مشہور ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو بلکل صحیح پلیئے کی ہے کیونکہ میں آپ کو اس میں طریقہ بتاؤں گا کچھ ٹپس بتاؤں گا اور کچھ ایسے ٹاپک بتاؤں گا جن کا استعمال کرتے ہوئے آپ بلکل ایزیلی ٹک ٹاک پہ سنیک پہ اور شارٹ ویڈیوز کے پلیٹ فارم پہ ایزیلی رینک کر سکتے ہیں اور اپنے آپ دنوں میں بہت ہی جلد مشہور کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں جب ٹک ٹاک یا سنیک ویڈیو آئے تھی تو اس ٹائم اتنا کمپیٹیشن نہیں تھا لوگوں کو اتنا نہیں پتا تھا لوگ ایسے چلتے ہوئے جا رہے ہیں اوپر کوئی گانا لگا ہوئے تو وہ ٹرینڈنگ میں چلے جاتے تھے اور لوگ اس کو بہت زیادہ لائک کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ہاں یار یہ کیا بات ہے حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کوئی گاڈی سے ہوتر رہا ہے کوئی ایسے آ رہا ہے کوئی لپسنگ کر کے بھی فیموس ہوئے ہیں بہت سیادہ لوگ اور لوگوں کے ویڈیوز کو چوری چوری کر کر کے بھی وہ اپنے آپ کو مشہور کر چکے ہیں کارفیزر میں نام نہیں لوں گا لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کر کے اپنے آپ کو مشہور کر چکے ہیں لیکن اگر ابھی کی بات کی جائے اور اگر ابھی آپ فیموس ہونا چاہتے ہیں ہیں ٹک ٹاک پہ یورو سنیک ویڈیو پہ یا کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر آپ فیموس ہونا چاہتے ہیں اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوئی ایسا ٹاپک سیلیکٹ کرنا ہے جو آل ریڈی یا تو اس پلیٹ فارم پہ نہ ہو اگر اس پلیٹ فارم پہ ہو بھی تو اس میں اتنا کمپیٹیشن نہ ہو اور اگر اس میں کمپیٹیشن ہو بھی تو آپ ایک نئے طریقے سے وہی کام کریں تاکہ لوگ اس کو دیکھنا چیز کو لوگ لائک نہیں کرتے کیونکہ وہ آل ریڈی اتنا کانٹنٹ ہوشکا لوگ اس چیز کو دیکھ دیکھ کے بور ہو چکے ہیں اگر آپ نے سوچ لیا کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹک ٹاک پہ یا سنیک پہ فیموس کرنا ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو فیموس کر سکیں گے اگر ٹاپک کی بات کی جائے تو کامیڈی ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ آپ ابھی بھی ویڈیو بنا کے آپ بہت جلدی رینک کر سکتے ہیں اس میں کانٹنٹ آپ کا اپنا چاہیے آپ کی وائس اپنی چاہیے ہونے چاہیے چاہے آپ تین چار دوست مل کے وہاں پہ ویڈیو بنائیں چاہے آپ سنگل بھی بنائیں جھکتوں پہ جیسا کہ فیصلہ بات کی جھکتیں بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں جاتی ہیں اگر آپ فنی ویڈیوز بناتے ہیں تو ابھی بھی کافی سارا کمپیٹیشن اس میں اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو کافی کر رہے ہیں لیکن آپ اچھے طریقے سے کوئی بھی ویڈیو فنی بنائیں گے تو آپ کے رینک ہونے کے فیموس ہونے کے زیادہ چانسز ہوں گے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس کی آپ کے پاس سکیل ہے کیمپیٹر رپیرنگ کرتے ہیں یا آپ کوکنگ کرتے ہیں یا آپ فیشن ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ اس کو کام کرتے ہوئے ساتھ اس ویڈیو کو ریکارڈ کریں اور ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر وائس آور کر دیں یا کچھ بھی ایسا اس طرح کے تھوڑی بہت اڈیٹنگ کر کے اس کو آپ لگائیں گے جس میں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سکھائیں گے تو وہ ویڈیو ضرور لوگوں کو اچھی لگتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ انفارمیشن ہوتی ہے کچھ اریجنل کام کیا ہوتا ہے تو لوگ اس کو لائک کرتے ہیں اور وہ ویڈیو ابھی آپ اگر بناتے ہیں تو آپ ایزیلی رینک کر سکیں گے اپنے آپ کو فیمس کر سکیں گے اور نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہے ہیں فار اگزیمپل انٹرٹینمنٹ پہ بنا رہے ہیں کامیڈی بھی بنا رہے ہیں یا کہ فیشن پہ یا کوکنگ پہ کسی بھی کچھ چیز بکا رہے ہیں تو اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دن میں ایک ویڈیو لازمی ڈالنی دو ڈالیں اگر دو نہیں بھی آپ اپلوڈ کر سکتے تو آپ نے ایک ویڈیو ایک دن میں لازمی اپلوڈ کرنی ہے تاکہ جو آپ کے ویورز ہیں جو کہ آپ کے فالورز ہیں یا سبسکرائبر ہیں تو ان کو آپ کے ساتھ اٹیجمنٹ رہے ان کی کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ کو رزانہ دیکھنے کو ملتی رہے تاکہ وہ آپ کو سپورٹ کرتے رہے اور آپ کا چینلن بہت جلدی گروہ ہو جائے گا آپ کا سنیک پہ اگر اکاؤنٹ ہے یا آپ کا ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ ہے تو آپ بہت جلدی اس پہ گروہ ہو جائیں گے اور آپ بہت جلدی فیمس ہو سنگے لیکن آپ نے اریجنل کام کرنا ہے اور اپنی کانٹینیوز جو ہے وہ کام کو شروع رکھنا مطلب ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہنا ہے اور محنت کرنی ہے محنت کے بغیر اب سنیک پہ یا ٹک ٹاک پہ آپ بلکل بھی فیمس نہیں ہو سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسندہ کی ویڈیو پسندہ تے ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں مزید انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے